اس طرف یہ بورڈ بھی لکھا ہے دیکھیں جی سادو بیلوگ ہیلو فرنڈ نمشکار ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ تو فرنڈ اس ویلوگ میں جی آپ کو سادو بیلوگ ٹیمپل کے وزٹ کرانے جا رہے ہیں جی تو فرنڈ یہ ٹیمپل جو ہے یہ انڈس ریوار یعنی سندو ندی جسے کہتے ہیں اس کے کنارے واقعی ہے اور فرنڈ سب سے بڑی بات کہ ہمارے وید بھی اس ندی پہ لکھے گئے فرنڈ ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے بنے رہے گا انٹر دلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو اندر سے مندر وغیرہ کس طرح پر یہ اندر ہے یہاں پر دیکھیں یہ مورتیاں وغیرہ لگی ہوئی یہاں پر یہ دونہ دیکھیں کہ ہندی پر دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ راج گھاٹ جو تھاجس کا موقع دعا ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے بھائی ہے فرنڈ یہ دیکھیں یہ راج گھاٹ اکتے تو دیکھیں فرنڈس یہاں پہ نا دیکھیں بابا برکھنڈی مہراج جائے دربار فرنڈس بابا برکھنڈی جی تھے نا تو وہ ان کے فاؤنڈر تھے یعنی انہوں نے اسے بنایا تھا تو وہ جہاں وہ نیپال سے آئے تھے دیکھ سکتے ہیں باقی یہاں پہ یہ مندر وغیرہ کچھ گانیش جی اور یہاں پہ دیکھیں فرنڈس یہ کچھ مورتیاں وغیرہ دیوتاؤں کی اوم باقی دیکھیں فرنڈس مہتی خوبصورت یہ مندر ہے سادو بیلا کا سادو بیلا کا ٹھیک ہے فرنڈس برکھنڈی مہراج کے بارے انہوں نے بتایا کہ وہ نیپال سے آئے تھے اور وہ ہی اس کے فاؤنڈر تھے وہ ابھی اس کے گھنڈی رشین انڈیا سے ہے تو ان کا نام مجھے نہیں آتا تو میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں فرنڈس اس کے جب بھی گادی نشین موجودہ گادی نشین وہ جائے شنکردی ہیں جو کہ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ سارے نے ہندی اور سندھی وغیرہ لکھی ہوئے انگلیش بھی لکھی ہوئے دیکھیں اوپر سندھی میں پھر انگلیش میں اور پھر سندھ ہندی مہدیو کا شیولنگ دیکھیں جی رام رام پجاری جی رام رام نمشکہ دھنے واد تو سر آپ پجاری ہیں یہاں جہاں آپ کھڑے ہیں یہ دنیا کا مہن بڑا مندر ہے اور پوری دنیا میں ایسا وشال مندر ایسا پراشین مندر ایسا اتحاسین مندر پوری دنیا میں نہیں ہے نہیں ہے اس کی خاص بات یہ خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردویت میں ذکر ہے مینات پربت کے نام سے مینات پربت کے نام سے اور یہ اچاریا بابا بن خنڈی مہاراج ہیں جی بابا جی کا جو پیجائشی چھڈی کا نام ہے وہ ہے بھالچان شرم اور بابا جی کے گروہ مہاراج جو گروہ میلہ رام تھے بابا جی کندراب اور جنگل میں رہتے تھے اس وجہ سے بابا جی کا نام اٹھا گیا بند خنڈی مہاراج بند کے مانے جنگل اور خنڈی کے مانے خنڈرات جنگل اور خنڈرات میں رہنے والا ساتھ ہے اور جب بابا جی نے ویدوں کا پیاس کیا سالہ کیا تو بابا جی یہاں کی خوشنے میں اگیا کے مطابق ہے اگیا کے مطابق ہے یہ ساتھوں میں آئے اتھا دو پہاڑ تھے پربتہ اور ہی بیڑا تھا چالیس سال بابا جی نے این ایک دیو دیوتاو کی یہاں تب کیا چالیس ورش چالیس ورش ساٹھ سال کے آئیوں میں بابا جی کرائے اور انہوں نے بیوانک کیا یہ اداسین سپردہ سے ہیں اور ابھی بھی جو موجودہ گاری نشن ہیں یہ ہیں اچاریہ سامین گوریشن کرما یہ بومبئی میں ہوتے ہیں اور بابا سے پیلے بھی یہاں ساتھوں ست رہے تھے چالیس ورش یہ اداسین سپردہوں کا موجودہ تھا یہ اداسین سنپردہوں کا موجودہ تھا جہاں این ایک ساتھوں نے تپسیہ کی ہے اور بابا جی کا جب ادھر آئے تو بابا جی کے پاس ہے ہاتھی اور شیر بھی بابا جی کے خادم تے خدمت ادھر دے سیوہ چاہتر ہیں اور بابا جی نے یہاں بابا جی کی تپسیہ کی شریہ رومان جی کی تپسیہ کی شریہ دینری دیو کا جی تپسیہ کی مہا دیو کی تپسیہ کی انہوں نے وردال کیا آشیوہ کیا اور بابا جی کی سالہ کا مرسی ہے جو وہ جوڑ میں منائی جاتی ہے یہاں ہوری دیوانجی کا دیوانجی بڑے دو مدام سے منائی جاتا ہے شرطہ کے ساتھ منائی جاتا ہے جی بلگل سانکی کا تیوار ہوتا ہے دو دفعہ پنائی جاتی ہے دو دفعہ پنائی جاتی ہے صحیح ہو گئے صحیح ہو گئے اور بابا جی نے اپنے زندگی برف کر دیو یہ کون تھے کہاں سے آئے تھے یہ میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ کو پہلے بھی یہ دکھر کیا بابا جی کا پہلا جنب نیپال میں ہوا تھا اور دوسرا جنب انڈیا میں ہوا تھا جہاں ماہ بھارت کی مرک شیطر میں اور یہ بابا جی کولیس کہا کہ ایک ایسا ہستان ہے اس کی مہمہ کا اچھارن کرو مہمہ بڑا بابا جی اپنی کولیس کی آگے لے کر آئے انڈیا سے یہاں پر آئے جی اور دنیا کا دنیا میں آئیلینڈ مندر پور بلکل ایسا ہی ہے سات دریا سے سات دریا سے ملتی ہیں اور گنگا سے وشال گنگا سے بڑی وہ سندھو ہے بلکل سندھو ہے انڈیا سے بڑی ہے اور اس سے سات دریا تچ ہوتے ہیں اس کا وید میں دکھر ہے کیا سندھو ہے اچھار ہم نے یہ سننے کو ملائے کہ اس ستی ندی کے کنارے جو ہمارے وید لکھے کے ندی کے تک پر ہوئی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور اس مندر کے اس لئے اچھار اتیاز کو مٹھائے جائے وید اس کی تک پر لکھے کے نرسنگ بھگوان نے اتار لیا تھا یہی ندی کی کیا سمجھے جہانت کیشو کا بات کیا تھا اسی میں اسنام کیا تھا اسی ندی کے اندر اسی سندھو کے اندر تو بہت اتیازی لکھ ملتے ہیں